ہیلو دوستو آپ سبی کا میرے چینل پر سواغت ہے اور آج ہم بنائیں گے عربی کے پتے کا بہت ہیلتی اور ٹیشٹی ریسپی باریس کا موسم ہے اور اس موسم میں عربی کے پتے بہت ہی تاجے اور فریس ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے چھوٹے والے عربی کے پتے لیے ہیں اور اسے میں نے دو سے تین بار پانی میں اچھے سے دھو لیا ہے آپ کے پاس جو ایب لیول ہو یا ایزیلی ملے آپ وہ لے اور ہم اسے اس طرح فول کر کے دو پارٹ میں کٹ کر لیں گے عربی کے پتے کو ایک طرف کر کے ہم اسے چاکو سے اس طرح مہین یا باریک کٹ کر لیں گے عربی کے پتے ہمارے سواست کے لیے بہت ہی لافکاری ہے اس میں وٹامین اے اور وٹامین سی رہتا ہے اور یہ ہمارے آنکھوں اور سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے عربی کے پتے کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ہاف کپ چاول کا آٹھا ڈالیں گے اور اب ہم عربی کے پتے میں چاول کے آٹھے کو اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ بیسن ڈالیں گے اور ایک چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے تیکھا کے لیے ایک چوٹھائی چمچ لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ آمچور پاورڈر ڈالیں گے اور اس میں ہاف چمچ یا سواد انوصار نمک ڈالیں گے ہاف چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور سبھی انگریڈینٹ کو ساف ہاتھ سے اچھے سے ہم اب ملا لیں گے آپ کو میری ویڈیو اچھی اور ہیلپ فل لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور چلی اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے ہم اس میں ایک بار میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو ڈو ہمارا گھیلہ ہو سکتا ہے ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک پانی چھوڑے گا اور ڈو میں ہمارا بیسن کم لگ رہا ہے ہم اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے بیسن ڈالیں گے بیسن ڈال کر ہم اسے اچھے سے پھر سے ملاتے ہوئے ہم اس کا سوفٹ ڈو لگا کے تیار کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کا ڈو لگا کے تیار کر لیا ہے پوڑی بنانے کے لیے جس طرح کا ہم آٹا لگاتے ہیں ہمیں اتنا ہی سوفٹ آٹا لگانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اور اربی پتے کا ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا ہاتھ میں لیں گے اور اسے اس طرح گول گھوماتے ہوئے رول بنا لیں گے اور ہم اسے اس طرح ہاتھوں سے سیلینڈر کا شیف دیں گے اور ہم اسے پلیٹ میں رکھیں گے بچے ہوئے ڈو کو ہاتھ میں لیں گے اور اسے اس طرح رول کر لیں گے رول کر کے ہم اسے دونوں ہاتھ سے سیم طریقے سے سیلینڈر کا شیف دیں گے اور اسے بھی سیم طریقے سے پلیٹ میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اربی کے پتے کا رول بنا کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس پر رول پہ اس طرح سفید تل لگا لیں گے یہاں میں نے دونوں رول پہ اچھے سے سفید تل لگا لیا ہے اور ہم اسے ہاتھ سے ہلکا سا پریس کر لیں گے جس سے دل ہمارا نکلے نہ اور یہ دیکھیں رول ہمارا اچھے سے سٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے اسٹیم کر لیں گے اسٹیم کرنے کے لئے یہاں میں نے ایک پتیلا لیا ہے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم ایک کٹوری کو اس طرح پلٹ کر رکھیں گے کٹوری کے اوپر ہم اسٹیم ہونے کے لئے رول والے پلیٹ کو رکھیں گے پلیٹ کو رکھ کر ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ ڈھک کر پکنے دیں گے یا اسٹیم ہونے دیں گے پندرہ منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم رول کو چیک کر لیں گے ہم ایک کلین نائف یا چاکو لیں گے اور اسے اس طرح رول کے بیچ میں ہم ڈال کر چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں چاکو ہمارا کلین آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ رول ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے ہم اس ٹائم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے رول کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہے رول ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے کیرفولی پلیٹ کو سٹیم سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اربی پتے کے رول کو تھالی میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس چاکو سے اس طرح ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اسے اس طرح رول کو ہم ایک ہی سائج میں اچھے سے کٹ کر لیں گے جس سے پکوڑا ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے رول کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے چلیے فرائے کر لیں گے ہم اسے سیلو فرائے کریں گے اربی پتہ کا پاترہ یا پکوڑا بنانے کیلئے ہم ایک پین لیں گے اور پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے پین گرم ہو گیا ہے ہم اس میں عربی پتے کا پکوڑا بنانے کے لئے تیل ڈالیں گے یہاں میں نے پانچ چمچ تیل ڈالا ہے یہاں میں نے سرسو تیل کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو اپنے پسند کا کوکنگ آئل کا استعمال یا یوز کر سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہم اس میں ہاف چمچ سرسو کے دانی ڈالیں گے سرسو کے دانی کو کریک ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ہاف چمچ سفید تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر کے ہم اسے بھی اچھے سے آئل میں ملا لیں گے اور تیل میں ہم عربی پتے کے پکوڑے ڈالیں گے یہاں میں عربی پتے کے پکوڑے کو سیلو فرائے کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ ڈیف فرائے بھی کر سکتے ہیں اس کا سواد اور ٹیشٹ بلکل ویسا ہی آئے گا جیسا آپ ڈیف فرائے کرنے پہ آتا ہے پکوڑے ڈال کر ہم اسے پین میں تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے یا ہم عربی پتے کو ایک طرف سے اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم اسے فرائے کر لیں گے عربی پتے کا پکوڑے بناتے سمیں آپ اس میں املی کا پلپ نیمبو کا جوس اور اس میں آمچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا گلا میں کھراش نہیں ہوگا اور اب ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹ کر ہم اسے دوسری طرف سے بھی گولڈن یا سنہرہ کلر آنے تک فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں عربی پتے میں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے ہم اسے پلٹ کر دوسری طرف سے بھی گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھیں گے جس سے عربی کے پتے ہمارے اچھے سے سکیں گے اور یہ جلیں گے نہیں عربی پتے کے پکوڑے آپ اس طرح گھر پہ جرور بنا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور سوادشت ہوتا ہے عربی کے پتے کو فرائے کرتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہے اور اب ہم اسے پلٹ کر چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی عربی کے پتے میں بہت ہی اچھا پیارا گولڈن کلر آ گیا ہے ہم اسے پلٹ لیں گے اور اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم عربی پتے کے پکوڑے کو پلٹ میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے عربی پتے کے پکوڑے کو پلٹ میں سواس کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اسے اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو آپ اسے شیئر کریں